توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اب وہ جو تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندگی جو ماضی میں کیا اس گناہ پہ شرمندگی یا جو کر رہا ہے اس پہ شرمندگی دوسرا یہ ہے کہ فی الحال فوراں چھوڑ دو اور تیسرا یہ ہے کہ مستقبل میں آئندہ زمانے میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے یہ تین چیزیں اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ارز کرتا ہوں پہلی بات کہ گناہ پہ شرمندہ ہو گناہ کو چھوڑنا گناہ پہ شرمندگی کی وجہ سے ہو تو گناہ پہ شرمندہ ہو اب یہ جو گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے یا تو خدا کے ڈر سے ہو یا خدا کے خوف سے ہو یا خدا کی عظمت کا حیاء کرنے کی وجہ سے ہو یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دو لوگوں کی شرمندہ سے گناہ چھوڑے گا تو گناہ چھوڑنا تو اس کا اچھا ہے لیکن اسے توبہ نہیں کہیں گے توبہ وہ ہے جو خدا کے ڈر سے خدا کے خوف سے یا خدا کی حیاء سے یا خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے گناہ کو ترک کیا جائے تو پہلی بات دوسری بات گناہ کو فوراں چھوڑ دو یہ نہیں ہے کہ جمعہ سے چھوڑوں گا یا رمضان آجا پھر چھوڑوں گا یا اس مرتبہ اعتقاب بیٹھوں گا پھر چھوڑوں گا یا یہ ہے کہ جب حج پہ جاؤں گا نہ پھر چھوڑوں گا یا میں جب عمرے پہ جاؤں گا پھر چھوڑ دوں گا تو یہ جو مستقبل کے ارادے ہیں یہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ کے خیالات ہیں یہ توبہ کا محض ایک سوچ ہے توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ فوراں گناہ چھوڑ دے یہ توبہ ہے تیسری بات مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے ایسا نہیں ہے کہ یا اللہ میں ایک مہینے کے لیے چھوڑتا ہوں اگلے مہینے پھر کروں گا خدا سے تو ایسا کوئی نہیں بولتا لیکن اپنے اندر اس کے جو گیم چل رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یا ایک آدھ مہینے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اگلی مرتبہ پھر دیکھیں گے تو اس کا پکا ارادہ نہیں ہوتا کیونکہ توبہ نہیں